اگر آپ کو ریسپونس اچھا ہوا تو اور چیزیں بھی ہیں میں لے پاس برینڈ کلک سیکالوجی گرافک ڈیزائن پرنسپل یہ سارے میں نہیں بنایا ہے شیپ کی سیکالوجی ایک تو پونٹ ہو گیا نا اور فنڈامنٹل آپ ٹائپ آگرافی بغیرہ یہ وہ یہ تو خیر اس میں بھی ہے اور ٹائپ آف لوگو یہ بات کی بات ہے یہ میرے نہیں ہے ٹائپ آپ لوگو اوکے تو میرے خیال سے سٹارٹ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن علی سے عویس اوکے سپیشل آف 30% آف ڈی پی لنک بہت ہی زبادست ہے آپ نے جو بیکگراؤنڈ بنایا وہ بھی مچال اچھا بنایا اور اور جو کلر وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فونٹ آپ کا جو ہے سپیشل آفر ٹی پی لنک اوکے ٹھیک ہے ٹھرٹی پرسنٹ آف کو نہ اگر میرے خیال سے یہاں پہ رکھتے تو بیٹھ تھا ان کو میں اوپن کرتا ہوں پورش آپ میں تاکہ ایڈٹ کر کے بھی دیکھ سکیں اتنے ایک اور چیز بتاؤں رہا ہے آپ لوگوں کو مجھے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے پہلے بھی آپ کو کہا تھا آپ کیا کریں اسائنمنٹ جیسے بنایا ہے میں نے یہ اس کو رینیم کر لیا الیزیا ویس سے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے مجھے وٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ کریں کیونکہ جب میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں نا اگر آپ نے یہ جے پی جی سینڈ کیا ہے تو ڈاؤنلوڈ میں یہ نام ہاتھ ہے وٹس ایپ اور یہ اس طرح سے نمبر ہے پھر مجھے کرنا پڑتا ہے جو ٹائم لے لیتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکومنٹ کریں تاکہ وہ چیز مجھے مل جائے صحیح ہے کوئی مجھے پرابلم نہ ہو مجھے دیکھنا پڑتا ہے چیٹ میں کہ کس نے یہ سینڈ کی ہے کیا نام ہے اکثر میں اسائنمنٹ کر لیتا ہوں تھوڑا کام ہوتا ہے بھی ہوتا ہوں گیپ آ جاتا ہے اور پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے بار بار تو اس چیز کا خیال رکھیں کام کو مزید آسان بنائیں اور اب ہم آتے ہیں فوٹشاپ میں اچھا احمد رضا پہلے آپ کو مسئلہ آل کرتے ہیں جلدی سے ایک بناتا ہوں یہ اچھا احمد رضا آپ نے کیا کیا ہوگا جو آپ کو مسئلہ آ رہا تھا نا میں آتا ہوں یہاں پی اینجی میں اور پروڈکٹ اچھا آپ نے جو کام کیا ہوگا نا کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو فوٹشاپ میں الگ سے اوپن کیا ہوگا اس طرح سے اور یہاں پہ دیکھیں اب یہ کیا سمارٹ اوجیکٹ نہیں ہے اس کو اپنے موو کیا ہوگا یہاں پہ اور پھر اس کو سکیل اپ ڈاؤن کیا ہوگا جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوگی اچھا نہ کیا اگین اس کو لازل کیا ٹھیک ہے اب اس کی فول ہائی کوالتی تھی لیکن پھر بھی خراب ہو گئی ہے یہ ایک بار میں پھر کرلوں یہ چیز میں نے بتائی تھی لیکن کیونکہ آپ نے بعد میں سٹار کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹپک شاید ابھی نہیں دیکھا ہوا آپ نے یہ دیکھیں خراب ہو گئی ہے اس طرح سے کبھی نہیں کرنا آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک پروڈک کی ایمیج جیسے اوپن کیا نا آپ نے دیکھیں یہاں پہ کچھ آئیکن نہیں ہے کسی بھی طرح کا ہم اس پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور اب دیکھیں ایک آئیکن آگیا ہے اب اس کو وہاں پہ لے جائیں جتنی مردی طبا سکیل اپ کریں راؤن کریں جو بھی سائد رکھیں کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا آپ کو لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے نا لے کے آپ اسی کے اوپر پلیس کر دیں اور اوکے کریں اب یہاں پہ وہ سمارٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں فوٹی شاپ میں کہ اگر اپنے اوپن کرنی ہی ہے تو آپ کے اگرے فائل پہ کلک کریں اوپن کی بجائے آپ کلک کریں اوپن ایس سمارٹ اوبجیکٹ تو وہ کیا کرے گا سمارٹ اوبجیکٹ بنا کے ہی اس کو اوپن کرے گا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ جو آپ کو سمجھدار ہے سمجھدار یہ میرے پاس اگر پھر بھی کوئی کنفیون ہے تو مجھے بتانے آپ نے علی سے عویس اور آپ نے یہ فونٹ آپ نے کون سا یوز کیا بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک شاید ہو آپ نے نہ سٹیچ کیا ہو اس کو باقی زبادت ہے بیکراؤنڈ وغیرہ یہ شیپس وغیرہ بہت بہت یہ کلر یہاں پہ اور یہ یہاں پہ بہت اگل ہے لیکن اس کا جو شیڈو ہے وہ گناہ لیں باقی زبادت ہے اور کوشش کریں میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتا دیا تھا کونٹینٹ کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا کونٹیکٹ لکھیں ویب سائٹ لکھیں کلک یہ لکھیں یہ چیزیں تو ہر پوٹسٹر میں آنی ہے نا تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ فل اپ ہو جائے یہاں پہ کوئی لوگو لگا دیں نیچے کلک ہے آرڈر نہ ہو بائے نہ ہو یہ وہ کونٹیکٹ نمبر ایمیل ایڈرس ویب سائٹ یہ چیزیں آپ کو آتی ہے نا اس طرح لکھیں gmail.com www.website.com نمبر ہے تو رینڈم ایک سے نو تک لکھ دیں سمپل سی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو جو ڈیزائن ہوگا وہ فل اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ فونٹ اگر بالکل ایسے تھا تو اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں اگر اس طرح نہیں تھا آپ دیکھیں جا کے پوڈی شاپ کی اس سیٹنگ میں کریکٹر کے پینل میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ والا سکیل یہ ٹی کے ساتھ ہے نا یہاں پہ دیکھوں یہ والا ویلٹیکل سکیل اور ہوریزنٹل یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کلوز کرتے ہیں اس کو اکی نیو ایوال اوکی یہاں پہ نہ سینسر پونٹ آنا تھا اور یہ بھی چاہتے ہیں ہاں یہاں پہ بھی بس کونٹینٹ آپ ڈالتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا باقی بہت اچھے سپر سیل ترٹی پرسنٹ آف ٹھیک ہو گیا اور یہ سرکل اچھے سپر سیل ترٹی پرسنٹ آف یہاں پہ بھی فونٹ سپر سیل ترٹی پرسنٹ آف یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بسکتے ہیں کلوز یہ بتا جائے آپ کو مریم احمد twitter google linkedin glamorous make up shop now for booking call us now یہ جس جگہ پہ نگلہ در تھوڑا سا سائیڈ پہ اور نیچے بانے چاہیے ٹھیک ہے اور اچھا ایک اور بات بتاؤں کوشش کریں کلوز میکسیمم دو یوز کریں میکسیمم دو کلوز اور بلیک اینڈ وائٹ کو کلر میں یوز نہیں کریں گے کبھی بھی کلرز میں ہم بلیک اینڈ وائٹ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے میں لہول کیا تھا نا ابھی جاؤب کے لئے وہاں پہ انٹرویو لیتا ہے وہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کمپنی کے جو خود دیریکٹر سے اونر تھے انہوں نے انٹرویو لیا تھا مجھ سے پہلے کہا تھا بھئی ڈیزائن بنا کے دکھائیں ایک گھنٹے کا ٹائم میں پوریچہ پہ بنایا میں نے وہ بنا کے دکھا دی پھر کہا سیم میرے aisle پہ بنائے میں نے وہ بنا جی تھی پھر کچھ سوال کی انہوں نے جو آتا تھی وہ بتا جی نہیں آتا تہا سیدھا میں نے کہا جی بھی مجھے سکر نہیں پتا کہ کلرز میں کانچ کلا نہیں ہوں کرتے میں نے کہا بلیک اینڈ وائٹ انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں میں نے کہا کیسے میں نے پوسری اگر تھوٹ تھا ہوں جب یہ پوچھنا پھر چپ ہو گئے کہتے ٹھیک ہے اوکے تو بلیک اور وائٹ کو آپ نے کلر پر کاؤنٹ نہیں کرنا یعنی کہ پوستر میں جتنا مردی کلر آپ بلیک اور وائٹ یوز کر لیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ کلر یوز کیا کلر یہ ہوں گے یہ والے تو یہ بات آپ نے مائن میں رکھنی ہے سر مجھے ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلیک اور وائٹ سے مجھے نہیں سمجھا رہا اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں فار اگزمپل آپ نے بیک گراؤنڈ رکھا ہے وائٹ ٹھیک ہے آپ سمجھا رہی ہوگی میرے وال جی بیک گراؤنڈ آپ نے رکھا وائٹ اور یہ ٹیکسٹ آپ نے لکھا بلیک کلر میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا باقی یہ ایڈیٹس رہنے دیا اب آپ کریں گے میں اگر پوچھوں آپ سے آپ نے اس میں کتنے کلر یوز کیا آپ گنے گی کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے بلیک کلر کا ٹیکسٹ ہے دو کلر ہو گئے تیسرا کلر یہ ہے جو چوتھا ییلو ہے پانچ میں یہ ہے آپ اس کو پانچ کلر کاؤنڈ کریں گے لیکن پانچ میں سے ہم دو کو مائنس کر دیں گے بلیک اور وائٹ اس کو یہ بھی سے پورے پورٹ ٹرم ہاں اس کو ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ کلر یوز کیے اس کا ریزن کیا کیوں نہیں کاؤنڈ کرتے ہم کیوں نہیں کاؤنڈ کرتے اس کا ریزن تو مجھے بھی نہیں بتا اور میرے کیان سے بلیک اور وائٹ کو کلر میں گھنا بھی نہیں جائے خود آپ وہ دیکھ کے بھی لگتا ہوا کہ یہ بلیک ایک نیوٹرل ہے وائٹ بھی جو ہے وہ بھی نیوٹرل ہی ہے اور کلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے لیکن لوجک میں نہیں دے سکتا کچھ اس طرح نہیں ہے کہ مجھے سمجھانا نہیں ہارا مطلب کلر یہ بیسک ہے جن سے ہر چیز سچتی ہے ہر کلر پر یہ سمجھ کرتے ہیں اس کا تو خیر جواب نہیں ہے میرے پاس دیکھیں جس کو ملتے ہیں مجھے بھی بتا دیں باقی اور حال اچھا کام ہے کچھ جو یہ ہم کو بتا دیں یہاں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے کلوز کرتے ہیں سمینہ سسٹر آپ نے بنایا بیوٹیفل ہوم پور شیل 35% آف ہاں بھائی جس نے لینا جلدی سے کونٹیکٹ کریں اور لوکو سوچیل میڈیا بکنا کچھ جو نمبر کون سا دے دیا نائنٹی وان انڈیا کا نہیں بھائی اچھا شرابری آسکریم 50% آف اب دیکھیں پرائیس کی جگہ یہ شیپ یوز کا لے گھریں یہ فوڈو چاپ میں بھی اور یہ دیکھیں بوکس کی بجائے یہ بھی اچھی لگتی ہے اگر یہ نہیں مستی گوگل پہ لیکن آپ پرائیس ٹیگ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے اور باقی جو آپ نے منایا ماشاءاللہ بہت ہی آلا جو آردناو گوڈ جو یہ بھی آپ کا یہ سپر ڈیلیشت برگر لیمیٹی ٹائم آفر اور آردناو فری ڈیلیوری پرائیس ٹین ڈالر بڑا مہنگا ہے گوڈ جب یہ بھی ماشاءاللہ زبردست کام کیا آپ نے یہ جو پی این جو بی اکران میں لگائی ہیں یہ بھی اچھی ہے اور پیچھے پھر یہ پیٹرن لگا دیا اس کا ویجیٹیبل کا یہ بھی اچھا ہے زبردست اس کو بھی ہم کرتے ہیں کلوس اور یہ کتنے بنایا سمجھ اللہ سپائرل سوفٹر ہاؤس کلوس کنٹ ایک نمبر ویبسائٹ ا اوکی اس وارضی نام اور فرز بنیوگو رکھا ہو ہے وہاں سواری ایک کوئی بات نہیں جوگل سےیا ہو ایسو این طریقai کمپنی ہو چیک ہے بہت ہیال ہے دیدا ہوں سکت dlatego سیٹ کیا تھا اور نیو کلیکشن اچھا جی محمد باکار سپیشل آف بار 50% آف شاپ نو کھر گوڈ جو عبزر جست مرسل آپ لوگوں نے اچھا کام کیا اور جن لوگوں نے نہیں کیا جو میں نے آپ کو دکھا دی ہے سمجھا دی ہے ساری لازت اسائنمنٹ آپ نے دکھائی ہے اس کے جو باکس بنا ہوا ہے وہ کس طرح بنا ہوا ہے وہ سرح کائنڈی بتائیں کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اچھا ایک منٹ میں نے موبائل پر دیکھ لوں میں ایک منٹ دونوں کلرز ہیں دونوں سپیڈ ہوئے ہوئے ہیں کلرز جو نیچے بنا ہوا تھا جی نیچے بھی اور کلر دو ہیں نا اچھا نیچے جو بنا ہوا تھا نا وہ اس طرح تھا کہ آپ کو بتاؤں وارٹر کلر پی اینجی لکھیں گی تو آپ کو مل دائے گا انہوں نے پتا نہیں کیا یوز کیا ہے تو وہی چیز لیکن آپ کو گوگل پر وارٹر کلر نام کی چیز مل دائے گی اور جو دوسرا انہوں نے بنایا ہے اس کا جو مجھے آئی ڈی آر ہے وہ میں بتا رہتا ہوں باقی ہر کسی کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے جی جی یہاں پر اچھا یہ ہو رہا ہے آپ نے ایک سمپلی ایک سولیڈ کلر کرنا ہے یہاں پر جو بھی ہے ٹھیک ہے اور بریش کے ساتھ اس کو ہائر کر دیں یعنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یوز کر لیں ٹھیک ہوگا ہے اور اس کے بعد اس کو پھیلانے کے لیے بھی آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح کریں گے اس کو اپلائے کر دیں راسترائز کریں گے اور اب یہ ہوگا اپلائے ٹھیک ہے ابھی یعنی کے راستر ہوتے ہوئے یہ جو چیز ہم اپلائے کر سکتے ہیں وہ ہے یہاں پہ سمجھ ٹول یہ سسٹم کو تھوڑا سا ہینگ کرے گا اس کو مکس کرنے کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں ذرا سا اپلائے کیا اور یہ ہے ہوگیا یہ اگر زیادہ پلائے کرنے تو انداتا ہو جائے گا یہ دیکھیں کلر پھیلتا جا رہا ہے جی جی سر جی سمجھا گی اس طرح سے آپ مکس کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ مل دیا تو اپلائے کر لیں کوئی بات نہیں مل دائیں گے اس کو میں کبھی یوز ہی نہیں کرتا مل دائے گا آپ کو بہت سارے مل دائیں گے اس کیا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیلیز کرتے ہیں مل دائیں گے اس کے علاوہ مل دائیں گے اس کے علاوہ جو ابھی تک میں نے پڑھایا ہے اس کو ریپیر کیا کریں اور کوئی بھی سوال ہے پوچھ لے کریں نیکٹ ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کیا چیز رہ گئی ہے ایک تو لائن سپیسنگ رہ گئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ پہلے آپ کو دکھا دوں کیونکہ ایسے پڑھوں گا مشکل لگنے آپ کو لائن کے درمیان سپیسنگ کتنی ہو آج ہم یہ دیکھتے ہیں اور ایک ڈیزائن بنا لیں گے دیکھتے ہیں آبید بھائی آپ بات میں آئے ہیں کلاس میں تو آپ کو بتاؤں یہ بک آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس بند سے جو اس کی ویلو کرے اور سیکھنے میں سیریس ہو سمجھا رہی ہے نا گروپ کا پڑھے نا گروپ میں کوئی شیئر نہ کریں ٹھیک ہے بس جو دیکھیں سیو سب دیں اور بس آس ختم یہاں پہ کیونکہ پبلک میں نے اسے کرنا ہی نہیں ہوگا پبلک کریں گے تو پھر ایسے ہی جو ہے نا ہر کوئی شیئر کر دے گا آگے اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہیڈنگ ہو گئی یہ دیکھیں ہر ایک چیز میں نے لکھ کے رکھی ہی ہے تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو ایک چیز اور ہے اس کو کلوز کرتا ہے اور یہ لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کوشش کریں دو لائنوں میں بلیک کریں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وجہ ہیڈنگ ہو جہاں اور یہاں پہ جو فونٹ ہوگا ہے 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 کوئی مطلع نہیں لیکن اگر اس طرح سے لینسی ہے تو اس کو ہمیشہ بریک کریں گے دو لائنوں میں مطلب دو لفظ بھی ہوں تو کوشش کریں اگر دو لائنوں میں بریک کرتے ہیں نیچے والی لائن بڑی ہونی چاہیے ہیڈے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ایک اور چیز بھی سمجھاتا ہوں آپ کو تیوری میں لازمی سمجھاتا ہوں کیونکہ مین چیز ہے نا تیوری ہو چیہاں ہماری ہمارے ذہن کو انسانی ذہن کو ایک کنٹینرس چلنے والی چیز پسند ہے آپ ایلیئنز ایک چین آپ کو یہ پسند آتا ہوگا مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیال یہ چیز اٹھیکٹیو نا لکتیو ہم ہوتا نا مطلا اب سکرین شیئر ہو رہی ہے موسیقی 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 اوپر والے تین ورد کو ہم سمال لکھتے ہیں کلاسی کو بڑا لکھتے ہیں تو زبردست یہ بھی دیکھیں اس پر فوکس بھی جا رہا ہے اور ایک اچھا یہاں پر ٹائٹل ہمیں مل گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے اس میں اگر آپ کو دکھائی ہے یہاں پر دیکھیں اور یعنی کہ چلنے والی لازمی نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ چک کرانے والی ہو یا کچھ طرح کی ایک لائن میں چلنے والی کانٹیونیز میں چلنے جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں پسند آتی ہے ہم فوٹوگرافی پر دیکھتے ہیں فوٹوگرافی میں آپ دیکھیں اور کسی بھی مووی میں دیکھ لیں جب موڈل چل رہا ہوتا ہے سپیشلی وہ کہیں پہ جا رہا ہوتا ہے یا پھر اس طرح سوچوں میں گم ہوتا ہے یا سیڈ ایک سین دکھاتے ہیں چل رہا ہوتا سائیڈوں پر تو وہ ہمیشہ دکھائیں گے فوٹوپات کے ساتھ ہوگا یا یا ایک لائنوں میں ہوگا تو یہاں پہ دیکھ لیں جو لیڈنگ لائن جا رہی ہیں لیڈنگ کیا چیز ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو لیڈنگ لائن ویسے آپ کو پتہ یہ دیکھتے پتہ چل گیا ہوگا لیڈنگ لائن جو ہے نا وہ یہ والی ہے ایسے جا رہی ہیں میں بریش کے ساتھ پینٹ کرتا ہوں اور بریش کے ساتھ نہیں لائنوں کے ساتھ دیکھیں یہ والی لائنیں جا رہی ہیں یہ والی تو یہ لیڈنگ لائن ہیں یہ جیسے ہماری نظر کو ایک آگے لے کے جا رہی ہیں اور ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں ان لائنوں کو فالو کرتے ہوئے ہمارا فوکس یہاں پہ جا رہا ہے اور یہ ایمیج اٹریکٹیو ایسی کیا ہے مووی کی بات کیا میں نے تو دیکھیں کوئی بھی موڈل چل رہا ہوگا آپ اور کیجئے گا کوئی بھی فریم ہوتا ہے آپ کو فوٹوگرافی کا پتہ ہونا چاہیے لائنوں کو دیکھیں لیڈنگ لائن کو فالو کر رہا ہوتے ہیں کوئی بھی مووی آپ دیکھ لیں لائی بریری میں دیکھیں گے تو لیڈنگ لائن ہی دکھائیں گے لائی بریری ہے یا بینک میں لوکر کے پاس ہوتے ہیں اور باقی فوٹوگرافی آپ دیکھ لیں موویز میں دکھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لائن کوئی نہ کوئی ایسا پاتھ ہوگا جو ہمیں فالو کر رہتا ہے یعنی کہ ہماری نظریں اس کو فالو کرتے ہوئے آگے جائیں گے لازمی نہیں ہے کہ سیدھی لائن ہو چلنے والی یہ چاہتے اتنا چاہتے ہیں انہوں نے کور گئے یہ بھی کر سکتے تھے زوم کر کے صرف اس پہ فوکس ہوتا سبجیکٹ پہ لیکن انہوں نے یہاں سے ہماری نظر کو فالو کروایا سمجھا رہی ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیشہ موویز میں آپ دیکھتے ہوں کہ اس طرح سے یہ فریم دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک موویی کا سینہ مجھے نام یاد نہیں آرہا لیڈنگ لائنز یہاں پہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب لازمی نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا سیڈی لائن لازمی نہیں ہے بس ایک ہماری نظر کو فالو کروانے والی لائن جو ہماری نظر کو گائیڈ کرے آپ یہاں سے ایسے دیکھیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو ہو چکا ہوگا یہی چیز اب ہم اپلائی کریں گے ہمارے ڈیزائن پہ کیسے کریں گے وہ دیکھتے ہیں اوکے جیسے کہ یہی لے کے جاتے ہم وہاں پہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد سب ہائیٹنگ گوز یہ چلیں اس کو فیلال اگنور کرتے ہیں ٹائپ ٹول کے ساتھ ایک پیراگراب لیتے ہیں آپ کوپی لائن سپیسنگ آٹو ڈیگلر اور اور کوپی کر کے نا جسٹ میں جاتا ہوں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اب ہم نے ایک پیراگراب لکھ لیا اس کو رینڈم اس طرح کر لیتے ہیں کچھ ایجرس کر لیتے ہیں اپنے حساب سے جلدی سے یہ کام کرتے ہیں اور یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں پیراگراب جو اٹریکٹیو اتنا نہیں لگ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں لیڈنگ لائن کو آپ نے ڈیزائن میں کیسے فالو کرنا ہے آپ کا جو ٹائٹل ہے دو لائنوں میں تو آپ نے بریک کر لیا لیکن کس طرح بریک کرنا یہ نہ ہو کہ آپ کو ٹائٹل ہے یہ والا اوپر جو والد ہے یہ بڑا ہو اور یہ والا جو وہ چھوٹا ہو کس طرح آپ نے اس کو بریک کیسے کرنا ہے اس طرح سے ایسے یہ ایسے فالو ہو رہا ہو نہ کہ ایسے ہو جائے ایسے بلکل نہیں کرنا کہ یہ ٹائٹل جہاں پہ اور نیچے والا جو والد ہے وہ ایسے یہاں پہ ختم ہو رہا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہاں پہ سمجھا رہی ہے میری بات اور جو ڈسکرپشن ہوگی وہ ہماری بریک کریں گے کچھ ایسے ابھی کیا ہے ابھی دیکھیں کچھ اس طرح سے رینڈم ہے ریگنگ جو ہے نا وہ رینڈم ہے اور ریگنگ اس میں آلاو نہیں ہے یعنی کہ رینڈم اس طرح زیادہ نہ ہو آپ نے اس کو بریک کر کے ایسے لے کے آنا ہوگا ہم اس طرح سے لے کے آتے ہیں یعنی کہ لائن پہلی یہاں پہ دوسری ایسے ایسے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کیسے کر چکتے ہیں یہ اور اس کو ہم کرتے ہیں بریک دیکھیں بے چک تھوڑا سا گیا پہ لیکن آنا اسی ڈریکشنز میں ہی آپ نے یہ نہیں کر دینا کہ آپ دریکٹ یہاں پہ بریک کر دیں یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس لائن کو اوپر لے کے آتا ہوں اب دیکھیں یہ بار یہاں پہ زیادہ ہو رہا تو میں اس کو نیچے لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک یہ بیشہ یہاں پہ بھی کر دیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ٹھیک ہے مزید آپ اس سے اچھا بنا سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے دیکھیں یہ پہلے سے بہتر ہے پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے ٹھیک ہے آگر یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ بلکل ایسے ایکوال ہو اور یہ قتم ہو رہی ہے پھر بھی کوئی ایسے نہیں ہے لیکن رینڈم ریکنگ نہ ہو ابھی آپ کو ایزمپل لکھاتا ہوں آپ شاید نوٹس نہ کرتے ہوں اور ایسے ہی آپ پیرگراف لکھ دیتے ہوں ان چیزوں کا اپنے چیزوں کا ہوں ایک ایسے جاریو لائن پھر ایسے جاریو کچھ پتہ نہ ہو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر لیڈنگ لائن کو آپ نے فالو کرنا ہوگا ایسے یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ٹائٹل کیسے کرتے ہیں لکھتے ہیں سب ہیڈنگ کیسے لکھتے ہیں ان کا فون کیا ہوتا ہے ان کا سائز کیا ہوتا ہے ان کو لکھنا کس ڈیریکشن میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے تو ہو گئی آپ کو کلیر یہاں تک کوئی سوال جو نہیں ہے کوئی نہیں ہے اچھا اب میں نے کہا تھا لائن میں سپیسنگ کتنی ہو ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے آتے ہیں بک پہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے چیز کو چھوڑیں آپ اس میں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہوں گے سی لئے بتا دیتا ہوں اگر first alphabet capital یعنی کہ میں اس کو select کرتا ہوں اور یہ ہو گئے میرا small LVW ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے میرا title ہے اور اوپر جو ہے یہ بھی small ہے ایک ہی سپیسنگ تو کی یو کلاسی ٹھیک ہے اور میں کیا کہتا ہوں ہاں یو کو نجھ لے جاؤں کلاسی کو اوپر فار اگزمپل ہمارے جو title ہیں وہ کچھ ایسے ہیں اب اس کا صرف پہلا alphabet لارز ہے باقی سارے کا سارا small ہے اس situation میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ترمیان جو line spacing وہ کتنی ہو آٹو ہوگی ہمیشہ آٹو کیا کرنا آپ نے اس کو select کریں اور یہاں پہ click کر کے leading پہ آٹو کر دیں ٹھیک ہے آٹو کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہر font کا فرق ہوگا ٹھیک ہے آٹو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو white space white area یہ کبھی نظر نہیں آنا چاہیے صرف اس کو اتنا اوپر لے گیا ہے کہ یہ match ہو جائے اتنا کام کریں کہ صرف یہ match ہو جائے اس سے زیادہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اور یہ line spacing perfect ہے اس situation میں کہ صرف پہلا alphabet لارز ہے capital ہے اگر اس طرح سے ہو کہ سارے کے سارے اب آپ کیا کریں گے اس کو کریں گے اٹس اور نیچے ایک بلکل ایسے پیسٹ کریں گے اس کو بلکل اٹیچ ہے اب اپنے کیا کرنا ہے ہر لیٹر ہر ٹائپ فیس کے حساب سے الگ ویلیو ہوگی الگ ویلیو اپلائی ہوگی اور ہر کمپیٹر میں کی بورڈ کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم ایرو کی پریسٹ کرتے ہیں تو وہ چیز یا پیج بغیرے کتنا موو ہو ہر لیپ ٹائپ میں فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ ویسے جو سٹینڈرڈ ہے وہ سیون ہے لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے نا میں ساتھ سے دس تک لے جاتا ہوں کبھی کبھی منجھے دس تک بھی جانا ہوتا ہے لیکن کوشش کریں سات دبا ڈاؤن کی پریسٹ کریں ایرو کیز ہوتی ہے اس کو سات دبا پریسٹ کریں ایک دو تین چار پانچ چیز سات اب دیکھیں سات تک اتنا پرفیکٹ نہیں ہے سات بلکہ دس سے بھی اوپر جانا پڑے تو میکسیمم جانا ہم بارہ سات سے بارہ اس سے اوپر اپنے نہیں جانا اور نائی سات سے کم رہنا آپ نے نو دس گیارہ بارہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ پھر بھی آپ کو کنفیئنس ہو رہی ہے تو پھر آپ وہی طریقہ یوز کریں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو سٹار میں اس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی پہ رہیں آپ اسی کو فالو کریں یہ بھی کوئی برا نہیں ہے اگر اس میں آپ نے آٹھ اورہ کے لیے ہے اور اس کو کرتے ہیں کیف لاک اس کو بھی آپ ویسے کر سکتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑی کم سپیسنگ ہو آٹھوں میں کیا ہے یہ سپیسنگ ہے اور اس کی آج ہی کر دیں کوئی مطلب نہیں ہے اب کیلکولیشن تو کوئی نہیں کرے گا یہ ہے نا آپ کے ڈیزائن میں آپ دیکھ لیں یہ چیز ہے اس کی ہاف کر لیں کوئی مطلب نہیں آپ دیکھئے گا مجھے اس کی ہاف کر رہا ہوں یہاں تا ٹھیک ہے اس کا میں نے آپ گیپ ختم کیا اور لائن سپیسنگ پرفیکٹ ہے اوکے اور نہ اس کا گیپ بہت زیادہ ہو میں آپ کو اگزیمپل لگاؤں ہاں ایسے بھی نہ ہو اور بہت ہی ایسے جیسے میں نے بھی ساتھ دس بار پریس کیا اگر یہاں پہ مانسٹر لیٹ فونٹ ہوتا وہ پرفیکٹ نیچے آجاتا اور اس کے علاوہ رو بوٹ ہوتا وہ بھی پرفیکٹ آجاتا لیمن ملک ہوتا وہ بھی ٹھیک آجاتا لیکن جو لیٹو ہے یہ بہت ہی کم نیچے ہوا ہے دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا ہر فونٹ کے الگ حساب سے آپ کو الگ ریزلٹ ملنے والا ہے اس وجہ سے آپ یہ بکا کریں ٹھیک ہے جو بھی بتائیں نا میں نے ساتھ دس بارہ پریس کریں اس کو بھی کے لئے اگنور کریں آپ کے لئے نہیں کنفیون ہوگی سمپلی آپ نے صرف رہنا ہے آٹو پہ اگر سمال اللہ سے جو مرضی ہے آپ نے کرنا ہے آٹو پہ اوکے اور اگر پہلا کپیٹل تھا تو آپ نے صرف وائٹ سپیس کو کام کرنا ہے سیم پیراگراف پہ اپلائی ہوگا ہم دیکھتے ہیں اور اگر یہ سارے گیپس ہیں تو اس کا آدھا گیپ قتم کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپل ہے امید ہے اب کلیر ہو چکا ہوگا ہے یہاں تک اوپر لے کے جائیں اب ہمارا پیراگراف آتا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کریں سیلیکٹ آل ہے ابھی کے لئے ہم کرتے ہیں اس کو آٹو آٹو پہ دیکھیں بلکل ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ بلکل پر ہو گئے نیچے کچھ نہیں کوشش کریں آٹو پہ رکھیں لیکن کسی فونٹ میں آٹو کرنے سے نا وائٹ گیپ آ جاتا ہے اس میں اگر آٹو کرنے سے وائٹ گیپ آتا ہے تو آپ اس کو مینویل وائٹ گیپ کو ختم کریں اور یہ آپ کی پرفیکٹ لائن سپیسنگ ہے اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں سمجھا گئی یہاں تک آپ کو یہی مطلب ہے ڈیزائن میں لائن سپیسنگ کیا رکھے ہیں سائز کیا رکھے ہیں یہی مطلب ہے باقی ڈیزائننگ تو یوٹیوب میں بھی سکھا رہے ہیں مجھ سے اچھی سکھا رہے ہیں یہاں تک کوئی سوال سب بیٹنگ ہوگی ہوگی ٹھیک ہے جو ہمارے نوٹس سے وہ تو ہوگا ہے کلیر اور یہاں پر دیکھیں ڈسکرپشن میں نے کہا ہوا ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں ریگولر میں نے کہا تک کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں کہوں گا باقی ہنڈڈ پرسنٹ کیونکہ میں پکس کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بتا سکتا ہر کیس میں الگ ریزلٹ ملتے ہیں باقی یہ چیز ہے اتنی اچھی نہیں ہے آپ یہ چیز دیکھ لیں نوٹس آپ کو دے دیئے میں شیئر کرنے کے لیے میں روک نہیں رہا لیکن آپ نے کچھ دیکھنا ہوگا جو بندہ سیریز ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس مردی کو دے دیں بیشہ کو ڈیزروڈ پرسن آپ کے کونڈک میں دس ہیں پچاس ہیں دو ہیں جتنے بھی ہیں بس آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دے دیں کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اور گروپ بھی کچھ لوگوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں ان کے چار پانچ لوگ ہوتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے بنائے ہیں تو اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اب آتے ہیں اپنے کچھ اگلی طرپک کی طرف ایک طرح ہم دیکھیں کہ ڈیزائن کیسے بنائے پوسٹ جو ہوتی ہے وہ ہم کیسے بنائے اسائنمنٹ کا بھی آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اچھا کوئی چیز بتاؤں میرا جو شیڈول ہے نا مزید جو کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے مجھے خود سمجھ دیاری پہلے جو ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے میسے جاتے تھے تو ریسپونس دے دیتا تھا اب جو ہم بڑا لیٹ ریسپونس دے رہا ہوتا ہوں کسی کچھ لوگوں کو تو میں ایک دو دن بعد بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں تو اصل میں بات یہ ہے کہ صبح نو سے بارہ کلاس ہوتی ہے میری اس کے بعد ایک بجے سے پانچ بجے تک اور کلاس ہے کالیج میں کورس ہے وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اور اس کے بعد پھر اکیڈمی پڑھانا ہوتا ہے میں نے تین بچوں کو الگ الگ ایک ایک گھنٹے کا ٹائم ان کو دینا ہوتا ہے پھر یہاں پہ آپ کو پڑھانا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ میرے اپنے بھی کام پینڈنگ ہوتے ہیں اپنے بھی دوسرے لوگوں کے بھی تو اس کی وجہ سے ہے نا جو آپ کو ریسپونس تھوڑا کم دے رہا ہوں میں ٹھیک ہو گیا تو اس لئے میں کلاس میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کوئی سوال تو نہیں ہے تاکہ ابھی جیسے کلاس میں بیٹھا وہاں نا سب کا کوئی بھی مسئلہ ہے باقی جن کے میسے جاتے ہیں کوشش تو کرتا ہوں جلدی رسپونس ہوں لیکن کافی لوگوں کو دیر سے بھی رسپونس دے رہا ہوں کیونکہ شیڈول جیسے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ڈیزائن کی طرف لیکن ابھی بھی بیسک بیسک کو جس طرح سے پہلے بیسک کیا تھا میں نے کہا تھا آپ کوپی کریں کیونکہ آپ کو نہیں نہیں پتا ہم ڈیزائن کیسے بنائے اب ہم آتے ہیں بیسک سے اگلا سٹیپ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ڈیزائن سٹارڈ کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کلوز کرتے ہیں اور پرڈکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس چیز کا بنائے ہمیں تیری بھی آنے اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ یہ لے لیتے ہیں یہ میں نے جہاں پہ لیا شیٹ ہوگا ابھی دیکھتے ہیں فلحال کہ یہ ہم نے پروڈکٹ لیا ٹھیک ہے اب میں یہ کروں کہ شروع کر دوں کہ ابھی میری ذہن میں آئی ڈی آرن آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا میں ایسے شروع کر دوں کہ ہاں جی ہم یہاں پہ ایک سرکل لیتے ہیں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں آپ کو ہم یہاں پہ ایک سرکل لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو کو کاپی کر کے یہاں پہ لگاتے ہیں اس طرح میں تو پڑھاتا جاؤں گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ شیپ میں یہاں پہ کیوں لے رہا ہوں اس کا تو آپ کو نہیں بتانا یہی چیز ہم دیکھتے ہیں جو بگنرز ہیں میں ان کے لئے آسان کر رہا ہوں اگر اس سے بھی کوئی آسان طریقہ آپ کے معنی میں ہے تو وہ مجھے بتا دے گا ہم نے کیا کیا ایک پروڈکٹ یہاں پہ لے گیا ہے پہلا کام کیا کرنا اسی پروڈکٹ میں میسنگ کیا چیز ہے وہ اب آپ نے اس کا بنانا ہے شیڈو لیکن ہر جگہ پہ الگ بنانا ہوگا تاکہ اگر موو بھی کرنا پڑے نا تو الگ الگ مینویل ہم کر سکیں اس کو ہم سمال کرتے ہیں پھر اور اس کو یہاں پہ لگتے ہیں والٹ کے ساتھ کلک کریں ڈریک کریں اور اس کو لے گئیں یہاں پہ الگ الگ کوپی بنائیں ایک ہی پہ نہ بنائیں پھر ایک لیئر پہ آپ سے بنائی نہیں ہے الگ الگ کوپی لیں اس کو لے گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور ایک کوپی یہاں پہ شیڈ ہو گیا ہمارے کمپلیٹ ڈن اس کو مجید تھوڑا سا سمال کرنا ہے آپ نے کنٹرول ٹی اور یہ یہاں پہ ہے ڈریک ایک شیئر آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں پروفیکٹ یہ ہی بننا ہے آپ لوگوں سے اتنے میں نے یہ سمجھایا مدر وائز ایک اور بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی کچھ لوگ بنا رہتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کر دیا اور اس کو جانا سمال کر کے اس کے نیچے رکھتی ہے یہاں پہ ایسی یہ اتنا پروفیکٹ نہیں بننے والا بیٹر یہ ہے کہ آپ یہ بنا لیں ہمارا ایک شیئر کا گروپ ہے اور ایک امیز ہے کنٹرول پلس جی کرتے ہیں اور اس کو رینیم کرتے ہیں جو لکھیں سوفا لکھیں شیئر لکھیں جو بھی آپ کو سمجھ جائے میں لکھ رہا ہوتا ہوں پروڈکٹ یہ ہمارا پروڈکٹ ہو گیا اس میں جو میسیم چیزیں تھی وہ ہم نے لکھ دی اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے ہم کیسے موگ کریں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سے آگے کیا کریں ہمارے ذہن میں آئیڈیا نہیں آ رہا یہ ہو سکتا ہے مجھے بھی اکثر مسئلہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور یہ کیا چیز ہے فرنیچر ہے ٹھیک ہے فرنیچر آپ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ملیں گے صرف سوفا چیئر اس طرح لکھیں گے تو تھوڑے سے limited آپ کو result ملیں گے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فرنیچر پورٹ ڈیزائن اور اس کو کوپی کرتا ہوں میں الگ ٹیپ میں پینٹریسٹ پہ بھی دیکھ رہتا ہوں ایسا ٹائم بھی میں یوز کر رہا ہوں پینٹریسٹ گوگل گوگل ڈریپل یہ چیزیں اچھے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں انٹر اب اگین یہاں پہ آتے ہیں پہلا ہمارا سٹپ کیا تھا پروڈکٹ کو ایڈ کرنا اور دوسرا سٹپ کیا تھا وہ میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون بتاتے ہمیں پروڈکٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمارا دوسرا سٹپ کیا تھا ڈیزائن میں ذرا جلدی بتائیں ڈس سیکنڈ کا ٹائم میں شیپ سیڈ شیپ اوکے آبید اور سمیل کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں باقی لوگ ذرا بتائیں یا غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں شیڈو شیڈو تو بن گیا اس کے بعد شیپ ان ٹیکسٹ شیپ ان ٹیکسٹ اوکے باقی لوگ میں نام لے کے پوچھتا ہوں ہم جی اتنے ارزا بھی ہوگا مجھے سمیل اوکے اچھا شیپ ٹیکٹ اوکے شیپ اگر میں کہوں کہ بیک گراؤنڈ بنانا تو وہی بات ہے کہ شیپ ایڈ کرتے ہیں اور اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے کلر کیسے ایڈ کرنا ہے میں نے کہا تھا بیک گراؤنڈ کیسے بنائیں ٹھیک ہے شیپ بھی یہ اپنے صحیح بولا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کا کلر کیا لکھنا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے شیپ وغیرہ دیکھتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں یہ سیدھیں اوکے اب آپ نے لکھا فرنیچر پوسٹ ڈیزائن اور ہو سکتا ہے بلکہ ہے سے یہی والا پروڈکٹ یہاں پہ بھی کہیں آویلیبل ہو ہوگا ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں اس کو سکرول کریں جو آپ کو ڈیزائن پسند آئے ہے پہلا سٹپ کیا تھا کوپی کرنا اب آپ نے کوئی نہیں کرنا لیکن اس سے آپ نے لازمی لینی ہے اب ہم کیسے لیتے ہیں یعنی کہ اگر میں بولوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں کوئی اگزیمپل ہے جیسے کہ ایک یہ سرکل اس نے ہمیں پسند آئے کہ بھئی یہ ایک سرکل ہے اور اس میں اچھا لگ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے اگزیکٹ کوپی نہیں کرنی ہم کیا کریں گے ایک سرکل لے کے یوں کے ساتھ ایک سرکل لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ میں نے کوپی بھی نہیں کی ایک انسپیریشن بھی لے لی ایز اپ بیگنر اوکے اب میں کیا کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں وہاں پہ اور ہو سکتا ہے اس کی بجا پہ آپ کیا کریں اس کی جگہ پہ سٹوک آف سٹوک آن کریں فیل کو آف کر دیں اس کی جگہ پہ آپ نے یہ کیا بلیک میں سٹوک آن کیا اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اچھے انداز میں اس کو سٹوک میں بھی یوز کریں گے برا نہیں ہے لیکن ایک پراپر وے میں آپ نے یوز کرنا ہوگا تو دیکھیں ہمیں یہاں پہ سرکل پسند آیا لیکن سرکل کو ہم نے اپنے وے میں استعمال کیا یہاں پہ تو یہ کیا ہو گئی ہماری انسپریشن پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا اگر ہم شیپ بھی کون تھی لگائیں شیپ ہمیں ملی اس کو ہم نے اپنے انداز میں یوز کیا ٹھیک ہے اب ایک اوچھید کرتے ہیں اس کا کلر ہم خود بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ تھا اچھا کلر میں آپ کو بتاؤں دوزر اکیس آبی بائیس تک جو ٹرینڈ ہے نا گرافک دیزائن کا موٹیٹ کلر ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جو دیکھا جو ٹرینڈ میں ٹھیک ہوا ڈوزر اکیس تک تھا ابھی بھی ٹھنڈنگ میں گریڈینٹ ختم ہوتا جا رہے موٹیٹ کلر جو ہے وہ ٹرینڈ میں آتے جا رہے ہیں اب میوٹیڈ کلر کیا ہوتے ہیں اس میں سیچوریشن نہیں ہوتی یہاں پہ دیکھیں ذرا میوٹیڈ کلر دیکھیں بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو بھی آپ کو فسند آتا ہے وہ پک کر لیں چیز ہے اب یہاں پہ ہو سکتا ہے ہم نہ نہ دیکھیں تو فوٹو شاپ میں یا الکٹیٹر میں میوٹیڈ کلر کیسے ہون کریں آپ کے پاس ایسے ہوں گے اور یہ کتنا چپتے آنکھوں میں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ابھی جو ابھی اس پوائنٹ سے پیچھے رہے ہیں ان دو پوائنٹ سے کوشش کریں سائٹ پر رہے ہیں جہاں پہیں گے تو پھر وہی کلر ملیں گے ان دو کے علاوہ آپ سائٹ پر رہے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ اچھے کلر مل رہا مل رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میوٹیڈ کلر ہے اس کا سیمپل لیتا ہوں اور یہ گری مل گیا جو پی اینٹ یہ نا اس کا بیگرانڈ پرفیکٹ لی ریمووو نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں بائیٹ پہ ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایک اندازہ میں نے دے دیا آئیڈیا بتا دیا کہ کلر آپ نے میوٹیڈ لینا ہے اور یہاں پہ جب اس کو انیبل کریں گے یہ سارے کلر آپ کو میوٹیڈ ملنے والے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ کلر کا پتہ ہے ان کے گرین ہے اور آپ سمپلی یہاں پہ لکھ لیں گرین میوٹیڈ کلر لکھیں آپ کو ساری پیلس مل جائیں گی گرین گرین میں سے آپ کو جو بھی پسند آئے رائٹ کلک کریں کوپی کریں یہاں پہ آکے کنٹرول پلس وی کریں پیسٹ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے نیچے سالٹ کلر لے رہے ہڑ کریں اور سیمپل لیں جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے گرین کے ساتھ جو میچ ہوتے تھے وہ بھی انہوں نے دے دیئے آپ یہ کر سکتے ہیں سمجھا گی ہے میوٹیڈ کلر آپ نے یوز کرنا ہے گریڈینٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پورے نہیں ہوتے اگر گریڈینٹ بھی یوز کرتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس طرح سے کنٹراسٹ بنے ڈارٹ اور لائٹ کلر ہونے چاہیے اور کلر کا بھی کمبینیشن جو ہے نا اچھا ہونے چاہیے کلر کیوں کہتے ہیں میوٹیڈ کلر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میوٹ ہے اس میں کوئی سیچوریشن نہیں ہے دیکھیں بلکل جو آپ فلیٹ کہہ لیں تو اس وجہ سے میوٹیڈ کرتے ہیں صحیح ہے میوٹیڈ چیز ہوتی ہے جو بالکل سائلنٹ سمجھ لیں یہ بھی ایک کس طرح کہہ لوں بیٹھ ہوئے کلر کہہ سکتے ہیں یا کچھ اس طرح سے فیڈڈ فیڈڈ تو نہیں ہے خیر میوٹ ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہے ہاں شوک کلر نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ساپٹ کلر ہے ساپٹ کلر ہے ہاں بلکل جی سمجھ آگی ہوگی یہ ڈیزائن اچھے لگتے ہیں کلر آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈیزائن دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو نا ساتھ تک پروف دکھا رہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا وہ واقعی صحیح ہے کوئی بھی آپ کو بولے نا آپ کو یا ان کے ڈیزائن میں بتایا کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے پہلے دیکھیں اس بندر کو کام آتا ہے نہیں آتا اگر اس کو آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اسے پوٹ لیں بھئی میں یہ چیننگ کیوں کوئی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ غور کریں ذرا سیچریشن میں کوئی بھی کلر نہیں ہے اوکے نیکٹم دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ گریڈینٹ میں تو میں خود بھی سیچریشن میں جاتا ہوں ٹھیک ہے سیچریشن فول بھی نہیں لیکن تقریباً جو ہے سیچریشن کی طرف جاتے ہیں پھر بھی باقی دیکھیں سارے اوورال کیا ہیں میوٹیڈ ہیں اور یہ ٹرینڈ ہے دوزار اکیس تک کا اور اس کے آگے بھی آنے والے تقریباً یہ پانچ سال تک رہنے والے گریڈینٹ جو ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ریپلیس ہو رہا اس کی جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں میوٹیڈ کلر میوٹیڈ سارے میوٹیڈ ہیں یہاں پہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی دیکھ لیں سیچریشن یا گریڈینٹ آپ کو نظر ہی نہیں آنا کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اوکے نیکٹم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو سوچل میڈیا اور دیکھ لیں یہ چیزیں گریڈینٹ کے علاوہ گریڈینٹ پہ یو جی وہی کرتے ہیں سیچریشن والے لیکن باقی آپ دیکھ لیں کوئی بھی اس طرح کا کلر نہیں ہے کہ فل اس میں سیچریشن ڈال دیو ٹھیک ہے آئیوب اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا اس کو آہاں اس کو نگلتے ہیں ڈال شائن بلکل اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیزائن کی طرف اچھا ابھی میں اس طرح بھی خود نہیں پڑھا رہا کہ میں ایک پروڈکٹ لوں اس کا ڈیزائن بنا کے آپ کو دکھا دوں میں آپ کی پروڈبلم سولو کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں کیسے ٹھیک ہے وہ بھی میں کو سکھاؤں گا ایک پروڈکٹ لوں گا جو مجھے آپ اسی ٹائم میں اٹھا لوں گا اور اس کا ڈیزائن آپ کو ملٹیپل میں بنا کے دکھاؤں گا لیکن ابھی سٹارٹ میں ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ اکے اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس نے کیا یوز کیا اس طرح سے ایک ایک کورنر والی شیپ یہاں پہ لگا دی اس کو ہم اپنے وی میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سائد پہ آپ یوز کر لیں جیسے کہ آپ نے ہارڈ شیپ یوز کیا ہارڈ شیپ بلکل ٹھیک ہے اگر ہارڈ شیپ ہے تو وہ ایک فرنیچر کیوں کہ ہارڈ چیز ہے تو اس کا ایک لکھ آ جاتا ہے اگر یہاں پہ یہ چیز دیکھیں تو لگجری بڑی بیوٹی فول ہے تو یہاں پہ ہم سوفٹ شیپ یوز کریں گے ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ ہم چاہ کرتے ہیں سوفٹ راؤنڈ والی شیپ لیتے ہیں سوفٹ یا راؤنڈ کورنر والی تین سمود کورنر اور اوکے کنٹول ٹی کے لیں یہ میری فیلٹ شیپ ہے ڈیزائن میں اکسے یوز کر دا ہوتا ہوں کنٹول ٹی اور فلپ آپ کو جس میں آئیڈیا دیں نہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے کلر لے سکتے ہیں شیپ کو کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے انسپیریشن کیا لی یہاں پہ ایک کورنر والی شیپ اور کورنر میں چاہیے راؤنڈ والا دن ہے لیں جی ہماری پرابلم سوال پرڈکٹ ہمارا آگے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو مزید آپ نیچے کریں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہاف جو پرڈکٹ نظر آئے ہاف ہماری شیپ نظر آئے اس کی کوپی لے لیں کنٹول ٹی کر کے اس کو ہوریزنٹل کریں اور اس کو یہاں پہ یوز کر لیں پرفیکٹ یہاں پہ ہمارا آجائے کر لوگو ٹھیک ہے تو یہ ہماری بھی ایک اور شیپ ہو گئی اس کے علاوہ ہمیں لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آجاتے ہیں بلکہ دیکھ لیتے ہیں کوئی اور بھی سمجھا رہی ہے نا کوئی مشکل تو نہیں ہے یہاں تک ایک اور شیپ آپ کو بنانا سکھاتا ہوں جس کا ٹرینڈ ہے اس کو ہائر کرتے ہیں ایک آپ بناتے ہیں سرکل لکوڈ شیپ کسٹم شیپ کیسے بناتے ہیں میں سکھانے والا ہوں وہ چیز آپ کو ایک یہاں پہ سرکل بنایا اور اس کو دیکھیں میں اس کو موگ کر رہا ہوں آپ اگر موگ کر سکتے ہیں کیا پتہ ہے کیا ادر ویس آپ کیا کریں جب آپ شیپ بنا لیتے ہیں نا کلک کر کے ڈریک تو کلک چھوڑنا نہیں ہے سپیس بار آپ پریس کر لیں اور اس کو کلک کر کے موگ کریں شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد ماوس ہو اگر لیپ ٹاپ پہ کریں گے لیپ ٹاپ پہ یہ جید نہیں ہونے والی اب آپ نے کیا کرنا اس کو رائٹ کلک آسوری کنٹرول ٹی کرنا ہے ٹرانس فارم میں رائٹ کلک کر کے وارٹ ٹول اور کسی بھی کورنا ٹکلک کر کے اس طرح بنا لیں آپ نے دیکھا ہوگا جو لکڑ شیپ بنی ہوتی ہیں آج کل کے جو موڈرن پوسٹر ہیں اسپیسلی جو شاپنگ کے ہوتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کیا رہتے ہیں انہوں نے ایسے ہی لکڑ شیپ بنائی ہوتی ہیں اور میں بھی یہ بہت ڈیوز کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹرینڈ میں ہے اور ہر کٹیگری میں یہ فٹ ہو جاتے ہیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے میوزک کا پوسٹر بنا ہوں یا پھر یہ فرنیسر کا بنا رہا ہوں دونوں پہ یہ فٹ آئے گا یہ اس کی خوبی ہے اور اس کو لگا دیتے ہیں ہم یہاں پہ ٹھیک ہے پروڈکٹ ہمارے کرتے ہیں شو اس طرح سے ایسے بھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں نیچے کریں پروڈکٹ کو یہاں پہ رکھیں یہ بھی ہماری مرضی ہے بس ہم نے ایک رینڈم شیپ بنانی ہوگی جو ہمارے بیک کراؤن کو ڈیزائن کو کور کرے پرنے میں لگا لی رن اور اس کا کلر بھی یہ ہو گیا شیپ کو دوبار ریپیٹ بھی کر لیا ہم نے شیپ لگا بھی لی ہمارے جو فرنیچر ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ پلیس کر دیا ہے ٹھیک ہے رن ہے اب ہم آتے ہیں لوگوں کی طرف اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو نیکس ہمارے کام کیا ہے ایک ٹائٹل ایڈ کرنا ٹائٹل کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا لیٹر ہیڈ اینڈ انوائیس ڈیزائن ٹیپلیٹ انوائیس سچ یہ مجھے آڈیا نہیں ہے اے فو سائیڈ لائک سیٹیفکٹ ہے انوائیس ڈالسو اے فو سائیڈ اچھا انوائیس کیا ہوتی ہیں کسی کو جب آپ کوئی پروپوزل تین کرتے ہیں کسی کام کا کسی پیمنٹ کی بات کر لیں سمجھ لیں اور جو لیٹر ہیڈ ہوتے ہیں وہ کمپنی کی ہوتے ہیں لیٹر ہیڈ آپ کلنگ کمپنی کا نام بگر ہوتا ہے بیسک سی انفرمیشن ہوتی ہے ان کا کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے اور گوگل پہ آپ دیکھ لیں لیٹر ہیڈ ہے اب یہ دیکھیں بیسک سی سوال تھا میرے خیال سے کلاز میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اب یہاں پہ دیکھیں سلسکر پہ لیٹر ہیڈ آ گیا اس کا جو جو مین ہم ڈیزائن بنائیں گے نا اس کا نام ہوگا یہ شیپس ہوں گی اور یہ نیچے ہوگا یہ جو چیز ہے نا یہ وہ لکھتے ہیں بعد میں بعد میں ان کا کام ہے یعنی کہ ایک اس سام پیپر آپ نے دیکھا ہوگا ایف ایفی ڈیوٹ ہوتا ہے نا جو وہ خالی پڑھاتا ہے اس طرح سے اب آگے یہاں پہ وہ کیا لکھیں وہ ان کی مرضی ہے ڈاکٹر کے جو بنے ہوتے ہیں لیٹر پیڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کیا لکھتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے لیٹر ایڈ انوائس کیا ہوتی ہیں پیمنٹ بکرائے کے لیے جب ہم سینڈ کرتے ہیں اس کو اپن رہتا ہوں اور دیکھیں انہوں نے ایک بلد بنایا ہوتا ہے اور یہ فریلانسنگ میں ہم اس کو بہتے ہیں انوائس ویسے بلد کہہ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے انوائس اس کو ہم سینڈ کرتے ہیں کہ بھی یہ یہ چیز ہے ٹوٹل آپ کا یہ بنتا ہے اکے کلیر ہو گیا ہوگا دونوں کا سائز اے فور ہوتا ہے اور آتے ہیں یہاں پہ اپنے کام پہ ہوتی ہے وہی کریٹ امیزنگ ڈیزائن سٹ وٹ لکشری کیونکہ یہ لکشری ہے اس کو لکشری بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک کنٹرول وی اب یہاں پہ دیکھیں ٹائٹل والی بات آگی پہلے تو میں کرتا ہوں کون کو چینج کیسا نورٹ نہیں مال کریم بھی نہیں کوئی بھی کام پہ نہیں ملتا چلے یہی ہو کہ کرتے ہیں ٹھیک ایک ٹھیک ہے اور یہاں پہ پر نیچر کے لیے پرفیکٹ ہے جہاں پہ گلٹن پلے فیر اکی پرفیکٹ گلٹن جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ٹائٹل میں ہمارے پاس آپچن آگے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ٹائٹل کو کوشش کرنا ہے کہ دو لائنوں میں ہم بریک کریں اوکے اور اسے پہلے کوشش بتا دوں آپ جب اس طرح کا سٹائلش فونٹ یوز کرتے ہیں نا جیسے کہ سیریف کی بات ہوئی ہے اس کو آپ کیاپ ٹلاک میں یوز نہ کریں بھولا لگے گا یہاں پہ اس کی فیملی اگر ہاں یہاں پہ چینج ہوگی یہ اب تو پرفیکٹ ہے لیکن اگر یہ اسی گریپس کے ساتھ ہی جیسے یہ ڈیزائن بنا ہوئے نا اس طرح سے پورا سیجاوٹ کے ساتھ کیٹ لوگ میں آتا تو بورا لگنا تھا وہاں پہ چیز ہے ابھی کے لئے یہ کافی ہے سیٹ ویڈ لیکشری یہاں پہ دیکھتے ہیں اب اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں بریک سیٹ ویڈ کو سمال کر لیتے ہیں اور لیکشری کو ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سالہ کرتے ہیں اوکے کوئی بھی منصلاح ہو کہ یہ میں نے کیسے کیا کیونکہ ہے آپ اسی ٹائم پوچھ لیں سیٹ ویڈ کو اوکے بلکہ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کرتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ پیچھا لگ رہا ہے لیکن ہم مزید کونٹراسٹ پیدا کرنے کے لیے جہاں پہ سینسری بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑا تھا سینسری جس فون کے ساتھ لگائیں گے اسی کا ہی ایموشن دیں گے تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ریگولر ٹیک ہے کہ نہیں ہے اور اس پر میں کرتا ہوں گولڈ مزید اس کو سمال کرتا ہوں ڈیوائیڈ بائی ٹو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے آپ اس کے برابر بھی لے کے آئیں کوئی مستہ نہیں ہے اوکے اب اس کو اڈریس کریں یہاں پہ آپ کو صحیح لگے ایک دو طریقہ یہ ہو ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی کریں کریں روٹیٹ کریں یہاں پہ یہ شاید ہے اس پوٹر میں اچھا نہ لگے کنٹرول دی کریں اور مجھے جانب وہی صحیح لگ رہا ہے پہلے والا سیٹھ ویڈ لکشری اس کو ہم کرتے ہیں سمال یہاں پہ فٹ آ رہا ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹائٹل ٹھیک ہے اور اس کو ٹائٹل بھی ہمارا ہو گیا اب بات آتی ہے سٹارٹ میں حالانکہ میں نے آپ کو بتا جائے تھا کہ ٹائٹل ڈسکریپشن کوئی سی ٹی بٹن بٹن سی ٹی مطلب کال تر ہوئے ایکشن جس میں ہم کلک کر کے کوئی ایکشن کر سکتے ہیں بائے کریں آرڈر کریں انفرمیشن لیں جو بھی ہے کوئی سی ٹی بٹن اس کے بعد ویب سائٹ کونٹیکٹ نمبر اور ای میل اور لوگو یہ چیزیں کمپلٹری ہیں اس کے بعد تھی ہے اگر پھر بھی ہو رہی ہے کہ ٹائٹل کے بعد اب میں کیا کروں پھر آپ گوگل بھی آئیں سمپل اور دیکھیں کہ باقی لوگوں نے یہاں پہ کو کیا لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے دو لینے سمال لکھی ہیں مطلب ہم بھی کوئی ڈسکریپشن یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اور دیکھ لیں تقریباً کسی میں لکھی بھی ہے کسی میں نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکریپشن لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کو اوپر کرتے ہیں اس کو میں سینٹر میں کر کے دیکھتا ہوں لیکن نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کو آپ گروپ کریں ہو گئے اس کے بعد کیا آئے گا یہاں پہ ڈسکریپشن کے لیے دو لین ہے ہمیشہ اور وہ بھی ریگولر میں ٹھیک ہے سائی سیونڈی پائی میں اس کو سیونڈی کرتا ہوں میں اور اب دیکھیں یہ جو میرا پیرا گراف ہے وہ پیج کے سینٹر میں ہے تو اس کی علائنمنٹ بھی سینٹر میں ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اوکی سائز بڑھا ہے زیادہ اس کا گیا تھا اس کا مطلب ہونے چاہیے فیفٹی یہاں پہ دیکھیں بلکل ایک کول آ رہے ہیں تو مجھے نا یہ اچھی نہیں لگ رہی تو میں اگرہ کرتا ہوں یہاں پہ جو پہلے والا والٹس اس کو تھوڑا سا بڑھا رہتا ہوں اوکے اور اب اور یہاں پہ ڈاٹ لکھ جاتا ہوں اس کو یہاں پہ لکھیں تھوڑا سا نیچے لکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز میری امپورٹنٹ ہے اس پہ فوکس جائے بندہ یہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ اس کی مرضی ہے تب میں کیا کروں مجھے بتائیں ذرا اس کو میں یہاں پہ رکھوں یہاں پہ رکھوں کس طرح کروں ذرا مجھے بتائیں مجھے سمجھ کنٹرول پلس جی کم سے کم دو لیر کو سیلیکٹ کریں کنٹرول پلس جی گروپ جلدی سے بتائیں میں کیا کروں ٹائم زیادہ ہو گئے تو ہم دیکھیں کیا کرنے ہوں پہ کوئی نہیں ہے سکرین سکرین سکتے ہیں باقی لوگ اوکی میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ میں چاہتا ہوں یہ چیز لوگ لازمی پڑھیں اور یہ اگر مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اتنی اپورٹن نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھوں یا پیر یہاں پہ رکھوں ذرا مجھے جلدی سے بتائیں سر تھوڑا اوپر باقی لوگ اتنا سوچ کر رہے ہیں اللہ کے بندے کوئی حال نہیں بھئی مجھے محمد good job یہاں پہ کوئی ہے طب سے آپ کوئی ہے جیسے ایساں پہ اس لیکن بہتا تھا آپ کوئی کرنے مجھے ایسا فرمائے آپ کے اپنے حال دیل لکھ پہ اور اس کو میں کرتا ہوں یہاں پر بلیک سر ہائر پروڈیکٹ کا جو ہوتا ہے وہ لوگوں ہم مطلب کر سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں یا ہم نیٹ سے لے کے تو یوز کر لیں نیٹ سے یوز کریں بنائیں کے تو بہتر ہے آپ کی جو کریٹیویٹی ہے وہ بوسٹ ہوگی یعنی کہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ بناتے کیسے ہیں گوگل سے لیے میں کوئی مطلب نہیں ٹائم بھی ہاں بچا لیں آپ لوگ ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے جو ٹائٹ ہے اب مزید میں فوکس کروانا جا رہا ہوں سارے یہاں پر مکس اپ ہے تو لکچری کو کلر دے دوں گا میں یہاں پر سمپل دیکھیں اب فوکس جا رہا ہے اس پر اور یہی کلر لائٹ ورزن میں یہ بھی دے سکتا ہوں میں یہ میرے کیا سے بہتر ہے کیونکہ اس کے ساتھ میچ کر رہے لیکن پھر بھی میں کوئی اول اپشن دیکھتا ہوں شاید مجھے مل جائے اکی ہاں یہ بہتر ہے تھوڑا سا لائٹ بھی ہے یہاں پہ نہیں جانا آپ نے یہاں پہ رہے ہیں آپ اور دیکھیں پہلے سے ہمارا زیادہ فوکس ہے اب دیکھیں مکس اپ کا کلر ہو گیا تو بیٹر ہو گیا ٹھیک ہے 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 � بلکل آپ ڈارک بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کا میں نے سیمپل لیا تھا پہلے اس کا آ رہا تھا ڈارک تو وہ بھی آپ لے لیں جیسے یہ ہے یا اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہو گیا ٹھیک ہے اب تو سمجھا گیا نا جی سر اوکے اب یہ بھی ہو گیا اب کیونکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں تو میں اب کیا کروں گا دیکھوں گا اتنی جگہ نہیں ہے ہے تو میں اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین آپشن ہے آپ کے پاس پہلے آپ کے پاس ٹائٹل کو تھوڑا سا میں اوپر کرتا ہوں جگہ بنوں گا میں یہاں پہ اس کو بھی تھوڑا سا اوپر لیکن اس سے پھر بھی الگ ٹھیک ہے پرادک کو ایڈجسٹ آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا اس کے نیچے کیا میں نے اوکے انڈ جگہ ہماری بن گئی یہاں پہ بٹن بنانے کے جگہ بن گئی آپ نے یہ کرنا ہوگا اور بٹن آپ لوگوں سے پریکٹ نہیں بن رہا تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا پریکٹ ابھی تک کسی نے پریکٹ نہیں بنایا یہاں پہ آئیں اور اب اس پہ بھی فوکس ہم نے لے کے جانا ہے تو یہاں پہ دو طریقے ہیں بلیک میں بھی پریکٹ ہے کیونکہ وائٹ کے ساتھ بلیک کا کونٹراسٹ ہے اور آپ اورنج یوز کریں تو پھر بھی کوئی اسیو نہیں ہے لیکن یہی رہنے دیں آپ لوگ یہاں پہ آپ کیا لکھیں بائی ناو یا آرڈ ناو آرڈ ناو کو small لکھیں ایک سا لوگ capital لکھ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر capital لکھنا ہے تو پھر overall capital لکھیں اس طرح ناوکے صرف اور لارد ہے اور اس طرح ایسے ناو لکھیں اوبرال لکھنا ہے تو پھر ایسے ہی لکھ لیں آرڈ ناو لیکن بیتر میں لکھاتے یہ ہی ہوگا اس کا color آپ لکھیں وائل اس کو دونوں کو select کریں اور ان کو سینٹر الائن لازمی کر لیں اگین اس کا سائز بڑھاتا ہوں ٹھوڑا سا اگر میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو پھر overall کے اس چیز کی اچھا آپ کرنے آپ نے select سینٹر آپ نے لازمی کرنا ہے اور آپ کا ہونا چاہیے اگر یہ کرتا ہوں میں اس کو اتنا بڑا لکھتا ہوں تو یہ بہت بورا لگنے والا ہے یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی ایسے ہو اور تو بہت چھوٹا بھی نہ ہو ٹھیک ہے ڈاو ہو گیا اس کا color تھوڑا سمیں کرتا ہوں ڈاڑ گریہ تاکہ یہ چوبے نا بلکل آپ نے websiteوں پہ دیکھا کہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے فیڈڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اوکے ہمارا یہ ہو گیا بٹن ٹائٹل تھا اس کے بعد ہماری یہ ڈسکریپشن تھی پھر بٹن آیا product آیا اور یہ ہے ہمارے background ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا complete button اب آتی ہے ہماری جو ہے website ہے button کو تھوڑا سا اوپر ڈسکریپشن اور button تینوں کو سیلیکٹ کیا اور سینٹر میں دیکھیں ٹائٹل تھوڑا سیلیکٹ کیا اور سینٹر میں پھر یہ سینٹر میں اس کے لائن ہے یہ بھی پھر بھی ہم کیا کریں گے ٹائٹل ڈسکریپشن اور بٹن تینوں کو سیلیکٹ کیا اور سینٹر میں دیکھیں ٹائٹل تھوڑا سیلیکٹ سے پھر موو ہوا مطلب ہم نے تھوڑا ادھر کیا ہوا تھا اب یہ سینٹر میں ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں ہم دیکھ سے ہیں میرے خیال تھا فائنل ہے اس سے آگر نہیں جانا چاہیے سمجھ آگی ہے یہاں تک یہاں تک کوئی کنفیونٹ نہیں تھی میرے خیال تھا بولنگ تو لگا ہوگا لیکن بہت ڈسکریپشن میں یہی کر دوں کہ ایزی کر کے آپ کو سکھا ہوں ٹھیک ہے اتنا میں ڈیٹیل میں نہیں جاڑا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اور ملٹیپل کونسیپٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے جیسے ہوں گے نا کلاسز بہت چیزیں سیکھیں گے ابھی کے لیے میرے خیال تھے یہ کافی ہے سمجھائی ہے اس بات کی کیسے بنایا ہے اتنا ٹائم لگا کے تو بنایا ہے کچھ سمجھایا جی سیر اوکے اوکے ایک اور جی تک کسٹم شیف میں نے آپ کو پڑھانے کی نا میں نے کہا تھا کسٹم شیف کچھ ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ کیا کہیں کسٹم شیف ایڈ کریں میں میرے پاس کچھ شیف ہیں میں آپ کو وہ بھی دیتا ہوں پروڈکٹس میں ہوں گی میرے پاس کلیکشن میں فوری شاپ ایلیمنٹس میں موڈرن شیف یہ دو پڑھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم فوری شاپ میں آتے ہیں کسٹم شیف مطلب کسٹم شیف میں ہی جا کے اٹھ کرنی پڑھیں گے ہمیں اور کر کے کوگویلین کے سیڈنگ والا آئیکن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں اور ایمپورٹ شیف پہ کلک کریں آپ کے لیپ ٹاپ میں جہاں پہ بھی وہ پڑھ ہوئی ہیں وہاں پہ جائیں آپ میرے پاس کلیکشن میں اور فوری شاپ ایلیمنٹس میں ہیں میرے پاس یہ دونوں سیلک کرتا ہوں نہیں ہو رہی چلیں الگ الگ کرتا ہوں موڈرن کسٹم شیپ پہلے اس کو ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد دوسرے بھی ایڈ کرتے ہیں موڈرن شیپ ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی ایڈ اب دونوں کو اوپن کرتے ہیں کہ کس میں کیا ہے اس میں دیکھ لیں اس میں نا آپ کو دیکھیں پیٹرن مل دیں یہ والے آپ یہ جوز کر لیں جیسے کہ میں لیتا ہوں یہ والا کیا آپ گوگل پہ جا کے لیں گوگل سے آپ جا کے پیندی لیں گے نا کلر اس کا آپ چینج نہیں کر سکتے تو میں اس کو لے گیا دوں ہاپ ٹون پیٹرن اس کا نام کلر آپ چینج کرتے رہے جہاں پہ دل کر رہا آپ کا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گری ہو گیا اس کا فائدہ یہ کہ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں سینٹر میں لے کے پرڈک کے نیچے اور دیکھیں پہلے سے یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے اب اپنے ایڈیٹس یود نہیں کرنا اس کی اپیسٹی ہمیشہ لو کریں کر لیں کر لیں جہاں پہ بھی پیسٹی لو کرنے کے بعد پھر بھی دیکھیں اس کے ہمیشہ آپ نے بے شک میں پیسٹی فائد بھی رکھ رہا ہوتا ہوں بلر میں لازمی کرتا ہوں آپ نے بلر کرنا ہے کیوں کرنا ہے بیک گراؤن میں جب ہم کوئی ایمیج یوز کرتے ہیں کوئی شیپ یوز کریں ان کو ہمیشہ میری بات یاد رکھ رہا ہے آپ نے جب آپ چھوٹے چھوٹے کریں گے ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ڈیزائن کو سپورٹ کریں نہ کہ وہ ڈیزائن کا حصہ لگیں ٹھیک ہے اگر یہ پیسٹی فول ہے نا دیکھیں اس کا حصہ لگ رہی ہے کہ یہ بھی شیپ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن صرف ہم ڈیزائن کو سپورٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو چیز اس کی بہت ہے اس کو بھی بلر کریں گے تاکہ یہ ڈیٹرم نہ کریں اوکے سمجھا دی میری بات اس کو بلر اتنا زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا کریں آپ کافی ہے ہمارے بات سمجھا گئے میری بات یہاں پہ ڈیلیٹ کرتا ہوں دوسری شیپ جو میری فیورٹ ہے اب دیکھیں گے ڈیزائن کیسے ہمارا بنتا ہے موڈ رن اور اس کو بھی کم کرتا ہوں دوسری پیسٹی کہ لو یہ کرتا ہوں اور دیکھیں چھوڑی چھوڑی شیپ سے ہمارے ڈیزائن کیسے لیول پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے اوڑ بھی نہیں کرنا بہت زیادہ شیپ لگاتے جائیں لگاتے جائیں ایسے نہیں کرنا آپ نے اور آپ نے کیا کہنا سرکل بھی چھوڑے چھوڑے آپ بنا لیں میں کہتا ہوں سرکل بنا رہا ہوتا ہوں یہاں پہ سٹوک میں ان کا ٹرین میں بھی موڈرن ڈیزائن آپ دیکھ لیں نا آپ کو نظر سوک ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ اس کیوپیسٹی دس کافی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے اپنے ڈیزائنوں میں دیکھا ہوگا ہے یہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں اس طرح کہ آپ نے دیکھے ہوں گے اور لازمی دیکھے ہوں گے اس کا جس ہو گئے وہ کم کا کم ٹھوڑا تھا اور دیکھیں پر فیکٹ دیکھیں ہمارے ڈیزائن فل اپ ہو گیا اب لگ رہا ہے کہ کوئی کی جس میں مسنگ ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہم نے شیفز ایڈ کی اور ہمارا ڈیزائن ہے وہ ٹرینڈی بن گیا پر فیکٹ یہ شیفز بھی میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی اب مجھے بتائیں اسائنیمنٹ کیوں نہیں بنا رہے یہ ہی پہ مجھے جواب جاتے ہیں جو نہیں بنا رہے نا جنہوں نے مجھے انفارم کیا تب وہ چھوڑ کے باقی لوگ مجھے تک سمجھ سے مجھے یہ لوگ سے مجھے سے ہوں ٹھیک ہے رہے ہیں ٹھیک ہے جس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریکارڈنگ بھی آپ کو مل رہی ہیں ایسا ہے نہیں ہونا ابھی جو کلاسید لے رہے ہیں سوال کریں اور بناتے جائیں اپلائی کریں جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کم سے کم ہر بات کو تین بار اپلائی کریں کم سے کم تین بار ایٹا ٹائم وہ آپ کے سب کونشنس مائن میں سیو رہ جائیں گی اب میں جو بنا رہا ہوں میرے مائن میں آئیڈیا آتا ہے کہ یہ ایسے کروں ایسے کروں مجھے کیوں ہوں آرے مائن میں تو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے میرے مائن میں وہ چیزیں سیو ہیں تو یہ چیز کریں آپ آپ کی کریٹیوٹی جو آپ کا کریٹیوٹی لیول ہے وہ بڑھے گا ٹھیک ہے اور میرے خیال تو یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب اپنا سب اللہ فاق سب کو ترکی اور اپنی حفظ و مان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مندے علیہ ویڈیوٹی